ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حوالے سے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر المہاجرین اے مہاجرین کی جماعت میں پانچ باتوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور میں اس بات سے بھی اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ وہ پانچ باتیں تمہارے اندر موجود ہوں پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَتْتُ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الْتَاعُونَ اور میں جب بھی کسی قوم کی اندر فاحشہ اور بے حیائی عام ہو جاتی ہیں تاعون کی بیماری وہاں پھیل جاتی ہیں تاعون کی بیماری وہاں عام ہو جاتی ہیں اور ایسی خطنا کسم کی بیماریاں کہ جن کا ان سے پہلے تصور ہی نہیں کیا جاتا تھا ایسی خطنا کسم کی بیماریاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے اندر داخل کر دیتے ہیں اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی قوم مکیال کے اندر بیزان کے اندر ناکتول کے اندر کمی بیشی سے کام لیتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو کہت سالی کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں کہت کی اندر اور سخت قسم کی تکلیفوں اور عزمیشوں کے اندر اس قوم کو اللہ تعالیٰ مبتلا کر دیتے ہیں اور ظالم بادشاہ کا تسلط یہ تین قسم کی سزائیں ہیں کس قوم کے لیے جو قوم مکیال میں بیزان میں وزن کی اندر ناکتول کی اندر کمی پیشی سے کام لیتی ہیں اللہ ظالم بادشاہ کا تسلط ان پر کر دیتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سخت قسم کی تکلیفوں کے اندر اس قوم کو مبتلا کر دیتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ان پر قہد کو مسلط کر دیتی ہیں تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی قوم زکاة کا انکار کر دیتی ہیں زکاة نہیں دیتی زکاة جو کہ اللہ کا حق ہے اس کا انکار کر دیتی ہیں اللہ تبارک و تعالی بارش کو روک دیتا ہے بارشیں روک دی جاتی ہیں یعنی وہ قوم معاشی طور پر کمزور ہو جاتی ہیں قوت کے اعتبار سے طاقت کے اعتبار سے مال کے اعتبار سے وہ قوم کمزور ہو جاتی ہیں اور چوتھی قات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی آپ نے فرمایا جب بھی کوئی قوم اللہ کے ساتھ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی کرتی ہیں یعنی اللہ کے وعدے رسول کے ساتھ جو ہم نے اللہ کے ساتھ وعدے کیے ہیں یعنی وہ وعدے جو ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہیں جب بھی کوئی قوم ان وعدوں کو توڑ دیتی ہیں ان کا نقض کر دیتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اغیار کو ان پر مسلط کر دیتی ہیں یہ ان کو سزا ملتی ہیں کہ ان پر غیر مسلط ہو جاتے ہیں اور پانچویں بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی وہ یہ ہیں فرمائے جب بھی کوئی قوم کتاب اللہ کے مطابق ان کے ائیمہ ان کے ائیمہ ان کے سربراہان کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ایسی قوم کو آپس کی رڑائیوں کے اندر آپس کے فسادات کے اندر آپس کے اختلافات کے اندر اللہ مبتلا کر دیتے ہیں یہ پانچ باتیں ہیں آپ نے مہاجرین سے کہاں کہ اے مہاجرین میں پانچ باتوں سے پڑھا چاہتا ہوں اور میں اس بات سے پڑھا مانگتا ہوں کہ وہ پانچ باتیں تمہاری اندر موجود ہوں تو وہ پانچ باتیں ان کا خلاصہ یہ ہے پانچ باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی قوم بے حیائی کے اندر فہاشی کے اندر ملوث ہو جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو تاؤن کے اندر مبتلا کر دیتی ہیں اور جب بھی کوئی قوم مکیال کے اندر میزان کے اندر ناب تول میں کمی پیشی سے کام لیتی ہیں اللہ تبارک و تعالی اس قوم کے اندر کہت کو اللہ مسلط کر دیتی ہیں اور ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیتی ہیں اور جب بھی کوئی قوم زکاة کا انکار کرتی ہیں تو بارشیں بند ہو جاتی ہیں اور جب بھی کوئی قوم اللہ کے ساتھ رسول کے ساتھ کیوں کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی کرتی ہے اللہ تعالیٰ اغیار کو ایسی قوم پر مسلط کر دیتے ہیں اور جب بھی کوئی قوم ان کے ائمہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ قوم وہ ائمہ اختلافات کی اندر فسادات کی اندر آپس کی رڑائیوں کی اندر ملوث ہو جاتے ہیں اور ایسی رڑائیاں جو کبھی پھر ختم ہونے کا نام نہیں لیتی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے یہ خطناق قسم کے گناہ ہیں ان گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کی ایک اور حدیث مبارکے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا اے گری امت کے لوگوں اپنے آپ کو زنا سے بچالوں اپنے آپ کو بدکاری سے بچالوں ایک اور حدیث ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا کہ میری امت کے چار لوگ ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے اور جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پائیں گے پہلا شخص فرمایا کہ جو کیا ہے زانی ہے شیخ الزان بوڑھا زانی جو بدکار ہیں وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پائے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جو والدین کا نافرمان ہے اور تیسرہ شخص آپ علیہ السلام نے فرمایا جو صلح رحمی نہیں کرتا قطع رحمی سے کام لیتے ہیں اور چوتھا شخص فرمایا کہ جو متقبر ہیں یہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پائے گا اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان خطنہ قسم کے گناہوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے والدین کی نافرمانی سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے زنا بدکاریوں سے فہادیوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے تکبر سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے اور قطع رحمی سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے مکیال اور میزان کے اندر ناب تول کے اندر کمی پیشی سے زکاة کے انکار سے اور اس کے ساتھ ساتھ کتاب اللہ کی خلاف ورزی سے اللہ اس کے رسول کے ساتھ کیے ہوئے وادو کی خلاف ورزی کرنے سے اللہ ببارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے اقول قولی هذا استغفر اللہ لی بلکم والعسائر المسلمين